ایک اور اہم خبر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے شوکوز نوٹس کا جواب جمع کروا دیا جواب میں کہا سپریم کورٹ میں دو آئینی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں جن کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے انہوں نے استعداد کی کہ ان کی آئینی درخواستیں تین رکنی کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے میمبر جسٹس اجازال احسن پر کاؤنسل سے الگ ہونے کے لیے اعتراضات دائر کر دیا گیا جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عقیل احمد عباسی کی بطار شیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نامزدگی کی منظوری دے دی ہے جسٹس ریٹائر منظور مالک کو جوڈیشل کمیشن کا میمبر تائنات کرنے کی منظوری بھی دے دی گئے ہے جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی کمیٹی آلہ عدلیہ میں ججز نامزدگیوں سمیت دیگر معاملات پر ریپورٹ پیش کرے گی